کتنے آدمی تھے زردار ایک بس ایک ایک کی تو میں ایسے لوں گا فوٹو کہ میرے مائنڈ میں بس جائے کہ اس نے فلمیسنس کو سبسکرائب نہیں کیا اس نے توکی آره سبا پناموگو مال دیکھ وہ ہے کیوں بھائی نو نو نیچے کرو ڈاکر تا گئیو فلمیسنس کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے چینل کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس سین میں جہاں اس روپورڈ نے ہاتھ مارا ہے اور جتنی دور یہ بندہ اوڑ کے گرہ ہے اسے ایک بات تو کنفارم ہے کہ اس کا فیوچر تو گئی ہو اور بھائی لوگ مارا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا پر اتنی زور سے اتنی کبزور جگہ پر وار کیا اس روپورڈ نے پھر یہاں بھی درد نہیں ہوگا مرد کو جو یہ اپنا سار مال رہا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا اور مارا کہ اس کو بھی کیک ماری ہے اور ایسے ہوا میں ایک دم سوئنگ مار گیا اس جی میں سانہ ڈاکٹر کو کال ملاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کال ملاتی نہیں کیونکہ اس کا موبائل کی سکرین فلینگ ہے اور لائٹ تک چلتی نظر نہیں آرہی اور دوسری بات تو یہ کہ ڈاکٹر جی کے موبائل پر لکھا آرہا ہے کہ سانہ نے 112 ٹائمز کال کی ہے پر ڈاکٹر نے نہیں اٹھایا پر اگر 112 بار مسٹ کالز ہیں تو یہاں مسٹ کالز لکھا ہونا چاہیے تھا تو کال کرتی ہے تو ڈاکٹر بس ہی کاٹ دیتا ہے پر ٹائم کو دیکھو 12.30 اے ایم مطلب رات کا ٹائم ہے پر سانہ کا پیچھے کھڑکی میں دیکھو باہر تو روشنی ہو رہی ہے ویڈو مزے کی لگ رہی ہے تو یار ایک گھنٹہ ہی دبا دو اور ہاں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرو اور اس کے بعد گھنٹہ دباؤ اور گھنٹہ ضرور دبانا اب اس سین میں اس روبرٹ کا نام چٹھی پڑ گیا ہے اور یہ چٹھی کو کہتے ہیں کہ پاؤں چھو اور جب وہ کہتے ہیں یہ تو وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور جیسے ایک دم چٹھی پاؤں چھوتا ہے تو وہ گھر کے اندر آ جاتے ہیں اس سین میں چٹھی کو کہتے ہیں کہ ٹی وی کھولو تو بھائی یہ ایک ایسا ٹی وی ہے جس سے پیچھے کوئی وائر کا کونیکشن ہی نہیں اور ایسے اینگل سے یہ ٹی وی کم کوئی اوارڈ زیادہ لگ رہا ہے اس سین میں یہ کار ایک دم فٹ ہے پر جیسے یہاں ٹکرانے لگتی ہے تو ابھی ٹکر لگی بھی نہیں اور دیکھو اس گاڑی کو ہو کیا گیا ہے یہ تو پہلی لگتا ہے کہ ٹھک کے آ رہی ہے کہیں سے جبکہ ایک شیکن پہلے چکا چک فٹ تھی اس سین میں چٹھی ایسے بکس پڑ رہا ہے پر پھر تھوٹی بات جس بک کا کور دیکھتا ہے اور اندر کا سب پتا چل جاتا ہے اسے اب یہ بات مجھے کوئی ڈائجسٹ نہیں ہوئی کیا چٹھی گونی پتا کہ don't judge any book by its cover ہمم انجینیس پرس ٹائم دیکھا میں نے کہ بریک او کے بعد بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے مطلب ڈیوورس پیپرز ہو ٹھیک ہے پر بریک او پیپرز اور جب یہ گفٹ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اور وسی یہ پینچھٹ پھینکتا ہے تو یہاں کوئی پینک بینڈ نہیں ہے پر پھر ایک دم جب کیمرہ سنا پر جا کر پر واپس آتا ہے تو یہاں یہ پینک بینڈ آ چا تھا ہے جو گاری تھوڑی دیر پہلے ٹھکی تھی وہ اب آٹومیٹکلی صحیح ہو گئی ایسا تب ہوتا جب آپ کا روبورٹ جونی سنس کا فین نکلے اور گولی بھی دیکھو کہاں آ رہی ہے اس سین میں چٹھی نے ان کے سپیکر کا والیوم اتنا ہائی کر دیا ہے کہ وینڈوز اور ایمپلیفائر تک پھڑ گئی ہیں اب یار والیوم ہائی ہونے پر شیشے تو ٹوٹتے دیکھیں پر یہاں تو ایمپلیفائر خود ہی پھڑ گیا اور چلو مانا کہ پھڑ گیا پر اتنے شیشے اوٹ رہے ہیں پر کسی کو اتتو سے بھی نہیں لگے اس سین میں چٹھکوٹ یہاں بیٹھا ہے پر جیسے چٹھی اندر جاتا ہے تو تب بھی یہاں بیٹھا ہے پر جیسے ایمپلیفائر توڑ کر واہر نکر رہا ہوتا ہے مطلب یہ اندر تھا تو پھر باہر کون تھا پر یہ باہر تھا تو یہ اندر کون تھا اور اب اس چٹھکوٹ کے پین کا بٹن کھلا ہو ہے اب آپ لوگ کہو کہ وہ میں نے کیسے دیکھ لیا تو بھائی لوگ ذرا چٹھی کی نظروں سے دیکھو یہ کھلا ہو ہے نا اور بھی چٹھی اس کی پینٹ بھی اتار دیتا ہے اب پتا چلے گی اس چٹھکوٹ کو ایک چٹھکی بیلٹ کی قیمت اس سین میں اب چٹھکوٹ سے دور باہر پارک میں بیلٹ ہے پر اب ان دونوں انکلوں کو کیا کیڑا لڑا جو کولی سے سپیشل پوچھ رہا ہے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو اب یار وہ جس سے مرضی بات کرے آپ کی کیا پرابلم ہے اس سین میں چٹھی اوڑ کے اس ڈبے کو پکڑنے لگتا ہے جس میں یہ وائٹ شیٹ والا لڑکا کھڑا ہوئا ہے پر جیسے ایک دم کیمرہ زوم مارتا ہے تو اس ڈبے میں وائٹ شیٹ والا لڑکا وائپ ہو جاتا ہے اور یہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس ڈبے کے دوسرے ترواجی کو بھی دیکھ لو کہ پیچھے یہ آنٹی لوگ کھڑے ہوئے ہیں پر جیسے چٹھی ڈبے کے اندر جا کر کیک مارتا ہے تو وہ ایک دم سنہ والا ڈبے میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ والا ڈبہ تو ہے جس میں اس نے جمپ لگائی تھی کیونکہ اس میں سب بھی شیٹ والا لگ ہیں اور ایک سنہ ہے جبکہ جس ڈبے میں جمپ لگائی تھی اس میں یہ آنٹی لوگ بھی تھے یہاں چٹھی نے ایسا کیا چھوڑا کہ چرکوٹ پارٹی اڑ کے پیچھے گئے کیونکہ چٹھی کا پیر تو کسی کو لگا نہیں اب اس سین میں چٹھی نے اس چرکوٹ کا موہ میں ڈنڈا ڈال دیا ہے جہاں ڈنڈا ڈالا ہے وہ موہ ہے اب یہاں گوچو یار ابھی دیکھ رہا ہے نا تجھے کہ میں بھیجی ہوں چل نہ نکل یہاں سے اور جیسے کیمرہ پیچھے سے دکھاتا ہے تو ایک دم صاف نظر آرہا ہے کہ ڈنڈا موہ کے ساتھ کھڑا کیا ہے اور یہ ڈنڈا ہے بھی کیا تھا جو کیک لگنے پر بیج میں سے بینڈ ہو گیا اس سین میں چٹھی ایپل کا نشانہ لگاتا ہے تو وہ سنا کے سر پر پھوٹتا ہے پر یار تھوڑا ایپل کے پیس اس کے سر پر تو گرنے چاہیے نا پر اس کا سر دیکھو ایک دم چکا چک ساف ہے جیسے کوئی ایپل پھوٹا ہی نہیں اس سین میں چٹھی ان دونوں بائک کے ٹائر نکال کے ایک ہی ٹائر دونوں میں فٹ کر دیتا ہے اور یہ دونوں اتنے کھوئی ہوئے ہیں کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ بائک ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک ہی ٹائر لگا ہوا ہے اس سین میں چٹھی الٹرا ساؤن سے بی بھی دکھا رہا ہے پر یہ تو ریل بی بھی ہے ہی نہیں بلکہ 3D کاٹرنش بی بھی ہے اس سین میں چٹھی کہتا ہے کہ تم کو دیکھنے کا دل کیا اب مانا کہ اس کے اندر فیلنگیں انسٹال کر دی ہیں پر دل تو نہیں کیا نا جو دیکھنے کا دل کیا اس کا مطلعہ جب وہ ہے ہی نہیں تو کرے گا کیسے چٹھی نے تو موسکیڈو موڈ آن کیا تھا تو وہ ان کی باتیں سن سکتا تھا پر یہاں تو موسکیڈو نے سنا کو سوری کا ہے تو اس نے کیسے سن لیا ایکسپلین آنس پلیز چٹھی کو تو دکٹر وصی میں وک پنائی تھی تو پھر یہ ایسے ہیس ٹائل کیسے چینج کر رہا ہے اس سین میں یہ دکٹر ہولوگرام سے آ کر چٹھی کو فورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پر اسے کیسے پتا چلا کہ چٹھی کو پیار ہوا تھا سنا سے جبکہ وہ بات صرف سنا اور وصی کے بیچ میں تھی اور اب یہ دکٹر کو ہولوگرام یہی پر ہے جب دکٹر وصی آیا پر پھر بھی وصی نے نہیں دیکھا جب یہ ہولوگرام باتیں کر رہا تھا جب دکٹر وصی آئے ماذا اب کچھ نہ کچھ تا آواز سنی ہوگی نا پر پھر بھی نہیں پتا چلا اس سین میں دکٹر وصی چٹھی کے موہ پر یہ ایسیڈ پھینکتا ہے تو اس کا موہ جل جاتا ہے پر وہی ایسیڈ اس کے کپڑوں پر گرہ پھینکتی ہوئی پر اس کے کپڑوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اب چٹھی ویلن بن گیا ہے اور چٹھی کو جب یہ پرفیسر ماسک پنا رہا ہے تو اگر ہم اس کے ماسک کی گلاسی سے دیکھیں تو پرفیسر تو سامنے کھڑا ہے پھر اسے ماسک کس نے پہنایا دوبورہ جادو اس سین میں کار جا رہی ہے اور ایک دم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اب اس کے کنڈیشن گھو اور سے دیکھ لو مذہب سب کچھ ہی کھول گیا ہے اس کا پر پھر ایک دم چکا جکس ہی ہو جاتا ہے سب کچھ اور یہاں چٹھی نے ایک کار کو پیچھے سے ہٹ کیا ہے پر انہیں دونوں لگ گئیں واؤو یار ویسے یہ برینڈ کی کار یار ویسے یہ برینڈ کی کار کار نہیں سوپر کار ہے کہ شروع سے ٹھک رہی ہے گاڑی کبھی یہاں کبھی وہاں پر ہو کچھ بھی نہیں رائے سے یہ پہلا سلنڈر دیکھا ہے میں نے جو اتنی سی ہائٹ سے گرا اور اس کا ہینڈل ہی ٹوٹ گیا ویسے اس والے روبورٹ میں سے سٹیل کے واس کیوں نہیں آئے جب چٹھی جیک کر رہا تھا جبکہ تلوار ماننے پر یہ روبورٹ ہی نکلتا ہے اور ویسے ہی سیم ایشو وید اس والے روبورٹ کیونکہ اس کے ساتھ ہی کوچھ ایسا ہی ہوا اب اس سین میں ڈاکٹر واسی کی لکھ دیکھ لو پر کچھ دیر بعد جب یہ لوگ کوٹ میں آتے ہیں تو ڈاکٹر واسی اپنے پرانے والے لکھ میں دوبارہ آ جاتا ہے آمین اتنے لمبے بھال اور اتنی فرنچ آنے میں کم سے کم ایک ہفتہ تو لگا ہوگا نا پر ہی نے تو آگلے دینی کوٹ میں بھلا لیا تو پھر اتنی جلدی اتنے بھال کیسے ایکسپلین آس پلیز ایکسپلین آس پلیز اس لئے کیا تھا ہوں فلمی سینز کو سبسکرائب کر ڈالا تو لائف جنگو لولا موسیقی موسیقی